بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ بھی نہیں بچا سب کچھ گیا فارغ ہوا یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ بنی ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین نے جی ہاں جہانگیر خان ترین پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل آئی پی پی بنانے والے آئی پی پی چلانے والے جس کے اردگرد پھر سارا کھیل بنا گیا جہانگیر ترین نے نہ صرف یہ کہہ دیا ہے کہ میں آئی پی پی سے الہدہ ہو رہا ہوں اس کی چیمینشپ چھوڑ رہا ہوں بلکہ سیاست کوئی خیر بات کہہ دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں عرض کر رہا تھا کافی دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے اس کے آگے اب کوئی نہیں ٹھہر سکتا اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت محول ایسا بن گیا ہے کہ جہانگیر ترین جیسا آدمی بھی جس کے آپ وسائل کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے تعلقات کہاں کہاں ہیں بھاگنا پڑ رہا ہے بڑے بڑوں کو ابھی میں اور کچھ طاقتور لوگوں کے آپ کو بات بتاؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی آگئی ہے میں آپ سے رسکر رہا ہوں کہ یہ انقلاب کسی کیفیت ہے انقلاب کسی کیفیت پاکستان کی تاریخ میں اور شاید دنیا میں ایسا کم ہوا ہوگا کہ کسی جماعت سے سب کچھ لے لیا جائے سب کچھ لے لیا جائے اور اس کے بعد وہ اس طرح سے سویپ کر جائے کہ اس کے بعد بھی آپ کو یہ سارا کھیل کھیلنا پڑے الیکشن کمیشن کے ساتھ لیکن اب اس سے کچھ نہیں بننا مجھے بتائیے اگر اس سے کچھ بننا ہوتا الیکشن کمیشن یا پولیس یا بیروکریسی ادارے سب سے کچھ بننا ہوتا تو کیا جانگیر ترین یہ کام کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے سیاست ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ کتنا پبلک پریشر ان پر آیا ہے اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے طاقت کی کمی نہیں ہے ابھی بھی وہ عہدہ لے سکتے ہیں وہ اپنی ناہلی ختم کروا چکے میاں نواز شیف کی طرح اور یہ کہہ چکے تھے کہ نواز شیف کے ساتھ مل کر ہم نے نواز شیف کی قیادت میں آگے چلنا ہے میں صرف ایک چیز ارز کر دوں اس کے بعد میں اس کی ڈیل پر آتا ہوں کہ دیکھئے جب تاش کے پتوں سے کوئی گھر بنایا جاتا ہے یا کوئی امارت کھڑی کی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ویڈیوز ہوں گی آپ دیوار کھڑی کریں تاش کے پتوں سے لوگ کھڑی کرتے ہیں ایک پتہ پیچھے نیچے سے آپ نکالیں تو وہ ساری کی ساری امارت گر جاتی ہے جانگیر ترین خان وہ پتہ ہے جس کے اوپر ساری امارت کھڑی کی تھی جس کے امارت گر سارا کھیل کھیلا گیا یہ جانگیر ترین آپ دیکھئے کیا انٹریو دیئے آن چوہدری کون ہے کیا ہے کس طرح وہ گواہ بنا اور پھر جانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کیا کچھ کہتے رہے کس طرح شرمندہ ہوتے رہے پریشان ہوتے رہے کہ سب کیا ہو گیا ہے کبھی ٹویٹ کرتے تھے یہ جو عددت والا معاملہ ہے یہ بڑا غلط ہوا ہے فوری طور پر یہ فیصلہ جو ہے اس کو بدلا جانا چاہیے خود علی ترین نے ٹویٹ کی لیکن لوگوں نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ آن چوہدری آپ کی پارٹی کے آدمی ہیں آپ کے والد کے رائٹ ہنڈ مین ہیں اور وہ اس میں مین گواں ہیں اب انہوں چوہدری کو کس طرح جتوایا گیا ہے سلمان اکمراجہ کے مقابلے پر کسے نہیں پتا یہ سارا جو کھیل کھیلا گیا ہے اب یہ گیا ختم فنش ٹاٹا بائے بائے دی اینڈ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بڑی آجزی کے ساتھ یہ جھانگیر ترین سب ایسے نہیں چھوڑ کر گئے یہ وہ جھانگیر ترین ہے جس نے بھی چھوڑنا تھا نو مہی کے واقعے کے بعد اور آنا تھا جناب اس کو جناب گلے میں وہ پہنا رہے ہیں جی جھنڈا آجیں جی آئی پی بھی ہیں آجیں جی آئی پی بھی ہیں جو جا رہا ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور جناب اس کے سارے گناہ ماف آپ سوچئے نا کتنی پاور ہوگی کتنے تعلقات ہوں گے کیا بیسز ہوگی کہ صرف آپ اس پارٹی میں آ جائیں اور جناب اس میں بڑے لوگ آئیں گے پھر سیڈ ایڈیسمنٹ کرنی پڑ رہی تھی نون لیگ کو ان کے ساتھ بدترین ہار اس کا مطلب ہے یہ تسلیم کر رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں دھاندلی بھی اس میں تسلیم ہو گئی ہار بھی تسلیم ہو گئی اب کچھ نہیں بچا سب فارغ ہو گئے اور یہ دیکھئے نا کہ اغواہ کا بھی ان کے پر معاملہ آ گیا کہ عفت طاہرہ سمرو صاحبہ جس طرح گئی ہیں آخری دنوں میں کہ جہانگیری ترین کو کسی طرح جتوات دیا جائے وہ جہانگیری ترین صاحب کے پاس گئیں ان کی ویڈیو آئی اور پھر ساتھ ہی ویڈیو آگئی کہ جی مجھے تو اغواہ کیا گیا تھا میں نے جتنی بھی میری ویڈیوز بنائی گئی ہیں کوئی بھی میری مرضی سے نہیں بنائی گئی وہ رو رہی تھی تو پھر کہتے تھے کہ نہیں یہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب آپ کو سمجھ آئی مرضی کیا تھی ابھی تو شاید پتہ نہیں جہانگیری ترین کیا کیا راز کھولیں گے پھر کبھی نہ کبھی تو وہ وقت آئے گا وہ نہیں تو شاید ان کے بیٹے وہ راز کھولیں کیا کچھ ہوا صرف یہ کہ جی عمران خان صاحب نے جی ایٹی بنائی تھی اور جب وہ سارا شوگر کا سکینڈل سامنے آیا اس کے بعد اور پھر یہ جس طرح گئے ہیں اور انہیں کو کیا نہیں کہتی تھی نون لیگ کہ جی یہ چینی چور چینی چور یہ بھی اور علیم خان سب سے برے لوگ تھے جہانگیری ترین کہتے تھے میں نے عمران خان کو بنایا میں نے پارٹی بنائی میں نے اس کو اٹھایا یہ لوگ علیم خان جہانگیری ترین جن کے بارے میں کہتے تھے کہ جی یہی تو ہیں ان کو علیدہ کر دیں گے تو عمران خان ختم ہو گیا بلکل کہانی الٹی پڑ گئی ہے آج خبریں آ رہی ہیں کہ جناب اہم شخصیات جا کر مل رہی ہیں عمران خان صاحب سے ان کو آفرز کر رہی ہیں عمران خان انکار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری پارٹی کو توڑ رہے ہیں آپ یہ روکیں وہ بہی پر ڈٹا ہوا ہے فانشل ٹائمز الجزیرہ نیو یورک ٹائمز بی بی سی جتنے پڑے پڑے چینلز دنیا کے جو اپینین میکرز ہیں جن کو دیکھ کر حکومتیں جو ہیں اپنے اپینین بھی بنا رہی ہوتی ہیں وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ جی بلان خال جیت گیا ہے بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے تو یہ شکست کا اطراف ہے سب سے اہم مورا پٹ گیا ہے ساری کہانی ختم ہو گئی ہے ٹائم ٹائم فش ہو گیا ہے پوچھ نہیں بچا اب یہ آئیں بائیں شائع ہیں یہ میڈیا کو آپ برا بلا کہیں جو مرضی کہتے رہے ہیں اب کہانی بننی نہیں ہے یہ جھانگیر ترین وہ تھے جن کا دعویٰ تھا کہ عمران خان کو وزیراعظم میں نے بنایا اور اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جھانگیر ترین ہی ہوں گے جو اگلا وزیراعظم بنوائیں گے لیکن وہ تو خود نکل گئے ان کا نام تو شاید وزیراعظم کے لیے لیا بھی جا رہا تھا کہ جو وزیراعظم ہوں گے لیکن دوسری طرف جس کو وزیراعظم بننے سے روکنا تھا عمران خان جس کی سیاست کو ختم کرنا تھا وہ عمران خان جو جیل میں ہے اس کے حوالے سے خبریں آپ نے دیکھی سنی حیران کن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت جاتی ہے اور جا کر عمران خان صاحب سے ملتی ہے اب یہ بہت بڑی خبر ہے اور اسٹ تور نے یہ خبر دی ہے پورا وی لاغ اس پر کیا ہے اور پوری ڈیٹیل اس میں بتائی ہے کہ جا کر بات کی جاتی ہے کہ جناب خیبر پختونخواہ میں آپ حکومت لے لیں باقی جو اس وقت ناشنل گورنمنٹ بنانے ہیں ہم جس طرح بھی یہ سارا کچھ کر کے اس کو آپ چل لیں لیں اور اس میں کیسز میں نرمی ہو جائے گی آپ کے کیسز میں اور یہ سب کچھ ہوگا عمران خان صاحب نے بغیر کوئی آفر کے حوالے سے بات کیے کچھ بھی انہوں نے نہ تو یہ کہا کہ جی مجھے جیل سے نکالا جائے میرے کیسز ختم کی جائے نہ یہ کہا کہ جی مجھے کوئی بنی گالا بھیج دیا جائے کوئی میرے لیے سہولت دی جائے یا انہوں نے ملک مجھے بھیج دیا جائے کچھ بھی نہیں کوئی بات نہیں کی ہاں یہ کہا کہ پہلے تو جو میرا منڈٹ چوری کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے جو ہمارے یہ الیکشنز میں جس طرح دھاندلی ہوئی ہے یہ سارا کچھ ریورس کیا جائے ہماری پارٹی کو توڑنا ہمارے بندوں کو توڑنا یہ کام روکا جائے اور جس طرح سے یہ حکومت بنانی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جناب یہ سارے آجو اکٹھے کر دو اس سے بھی آپ پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ہے جناب عمران خان اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے تو جس کو گرانے کے لیے سب طاقتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی تھیں وہ اس وقت جناب آزاد بھی ہے جیل میں ہوتے ہوئے اور وہ اس وقت عوام کی طاقت کے ساتھ اس وقت سب سے زیادہ طاقت میں نظر آ رہا ہے اور اس کے حوالے سے اب خبریں یہ بھی ہیں کہ جی وہ بنی گالا ان کو لے جائے جا رہا ہے وہاں پر سکیروٹی بھی بڑھا دی گئی ہے ان کی اہلیہ پہلے ہی بنی گالا ہے انہوں نے درخواست بھی دے دی ہوئے کہ نہیں جی میں جیل میں رہنا چاہتی ہوں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہے ہیں کہتے ہیں جی نہیں مجھے کہیں نہیں جانا میں جیل میں ہی وقت گزاروں گا جو کرنا ہے کر لو جتنے کیسز بنانے بنا دو تو یہ بالکل ہمیں ایک تضاد نظر آ رہا ہے کہ جن کو اٹھانا تھا یا اٹھایا جا رہا تھا بنایا جا رہا تھا وہ گر گئے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور جس کے بارے میں کہا گیا تھا اس کی سیاست میں شکلی ختم ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بس یہ اللہ کا ایک نظام ہے قدرت کا نظام ہے تو اس کے آگے کوئی کیا کر سکتا ہے ساری طاقتیں ایک طرف بھی ہو جائیں ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے اور اس کے علاوہ تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان ہے ظاہر ہے انسان کمزور ہے چاہے جتنا مرضی مشہور ہو مقبول ہو لیکن سب طاقتیں اس کے خلاف ہو جائیں ادارے بھی ہوں پولیس بھی ہے الیکشن کمیشن بھی ہے اس کے لوگ بھی توڑ دیے جائیں اس کے ساتھ جو ممکن ہو سکتا ہے سیاسی طور پر یا ایون ویسے بھی اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو توڑنے کے لیے بھئی اس کے عددت میں نکاح کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے نا اس کو آپ نے کرپٹ ثابت کرنے کوشش کی اس کو جناب غدار ثابت کرنے کوشش کی سائفر کیس دیکھئے توشہ خانہ پھر سارا کچھ کیا نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں دنیا کی ہسٹری میں شاید کسی جماعت کے ساتھ وہ نہیں ہوا ہوگا یا کسی لیڈر کے ساتھ جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا اتنی ذاتیات تک سب کچھ ہوا مگر وہ سارا کچھ ختم کہانی ختم اور یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جناب عمران خان سے واپسی ہو رہی ہے عمران ریاض خان صاحب نے بڑی زبردست خبر دی ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچانک عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو پورا ملک بند ہو جائے گا ساری قوم نکل آئے گی اس کے لیے تو اچانک نہیں ہوگا جیل سے رہائی ہوگا یہ کہ ان کو پہلے بنی گال لے جائے جائے گا پھر آئیسس تن کے کیسز ختم ہو رہے ہوں گے پہلے نرمیاں ہو رہی ہوں گی اور پھر اچانک پتا لگے گا سارے کیس ختم ہو چکے ہیں اور اس طرح سے عمران خان صاحب کی واپسی ہوگی لیکن میری نظر میں عمران خان صاحب کی واپسی ہو چکی ہے اب کیا کہا ہے جناب ترین صاحب نے وہ سنی ہے ذرا میں ان کا پیغام پڑھا رہا ہوں اب سے چند دنٹ پہلے انہوں نے لکھا ہے میں اپنے مخالفین کو اب یہ سنیے گا ذرا ان کے مخالفین کون ہیں نونلیگ ہے پیپلز پارٹی ہے کون ہیں ان کا مخالفین مولانا فضل عمان نہیں جناب تحریک انصاف اسی کو توڑنے کے لیے انہوں نے سارا ای پی پی کا گیم رچایا تھا نا کہاں گئے محمون والوی فیاضر حسن چوہان جناب فردوس حاشق عمان صاحبہ علی زیدی عمران اسماعیل فواد چودری گئے پھر وہ بھاگے اور آج جیل میں ہے اس کے علاوہ وہ علی نواز عمان کو جس طرح سے جو اغواہ ہوتا تھا جو لاپتہ ہوتا تھا یہاں سے برامت ہوتا تھا ان کے پاس ہے وہ علی نواز عمان کو دیکھی آپ آپ جناب فردوس حبیب کو دیکھیں اور بے شمار لوگ ہیں سب ختم ہو گیا تو اب یہ اپننٹس کو مبارک بات تحریک انصاف مبارک بات دینے یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں گے جی تحریک انصاف جیت گئی ہے کیونکہ انہوں نے اگر یہاں رہنا اس ملک میں امیر ترین لوگوں میں اسی ملک کے شامل ہیں ویسے بھار بھی پاکستان کے لوگوں کی جو رائے ہے اس کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں جہانگی ترین کہہ رہا ہے کہ امران خل جیت گیا ہے اس کو سمجھیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں لوگوں کی خواہش کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اب انداز لگائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ امران خل جیتا ہے طریقہ انصاف جیتی ہے اب مزید میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا عزت گمائی ریپیوٹ ختم ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا طاقت بہت ملی ہر طرح سے طاقت بڑھتے اب بھی یہ عزت کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اب بھی یہ عزت کرتے ہیں کچھ بھی چاہے نا جی کہ مجھے کس طرح کا مشکیل لگا دیا جائے سینیٹر بنا دیا جائے تو یہ بالکل بن سکتے ہیں الیکشن آ رہے ہیں نا اور تو بہت سے امنیوز ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملے ہوئے ہیں یہ جہاں سے یہ آئی پی بھی بند رہی تھی ان سے کہیں اور ان کے لئے کوئی بھی عوضہ ہے لیکن مجھے بتائیے کہ اب جو لوٹوں کا حال ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے بھی سمجھا رہے ہیں ان کو بھی سمجھا رہی ہے کہ کہانی ختم لوگ یہ کہنے لگے تھے ملتال سنتانس کا بائیک آٹ کر دیں ان کے تمام انڈسٹری کا بائیک آٹ کر دیں یہ لوگ کہنے لگے تھے اس کا امپیکٹ آ رہا ہے نا جی اور اس سے جب سے یہ بھی بھاگ رہے ہیں تو جب یہی گیا جب بادشاہ ہی پٹ گیا تو باقی فوج کیا رہنی ہے پھر ختم ہوگی کہانی اچھا جی پھر کہتے ہیں therefore I have decided resign from my position as chairman IPP and step away from politics all together کہتے ہیں اس علاقے سے کہ میں لوگوں کی رائے کا احترام کرتا ہوں میں اپنے مخالفین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس وجوہات پر میں IPP کے chairmanship سے استیفہ دے رہا ہوں اور میں سیاست سے ہی مکمل all together مکمل سیاست سے مکمل طور پر میں کنارہ کشی اخیار کر رہا ہوں گئے اب یہ تھا جی عمران خان ختم ہو جائے گا عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی وہ جیل میں چلا گیا اس کو ایک دو تین کیسز بسرہ ہو گئی اب نہیں آتا اب ختم ہو اس کی پارٹی بھی توڑ دیا ہے لوگ نہیں نکلیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا مایوس کر دیا ہے پکڑ دیا ہے خوف پھیلا دیا ہے اتنے ظلم اور جبر کے خلاف کہاں کوئی نکلے گا کس طرح نکلے گا نہ پارٹی کا پتہ نہ اس کو بلے کے نشان کا پتہ ہے لوگ یہاں پر پاکستان میں اتنے پڑھے لکھی ہم نے نہیں چھوڑے زیادہ بات اتنی پڑھے لکھی نہیں ہے سمجھیں نہیں سکیں گے کہ کیا نام ہے کس طرح کرنا ہے کوئی پتہ نہیں باقی سب چیزیں مینیج ہیں پیسہ ہے نہیں جناب جاب ہو رہے ہیں جن کے پاس سب کچھ بظاہر تھا اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا آخر میں لکھتے ہیں میرے گریٹیچیوڈ تو آل میمبرز آف آئی پی پی آئی ویش دیم دی اپسلوٹ بیسٹ کہہ رہے ہیں میری نیک خواہش آدہ آئی پی پی کے لیے ختم ہو گیا جناب ڈوب گیا ڈی ٹائٹہ نہیں بائی در گریس آف اللہ میں اللہ کی مدد سے میں پاکستان کو ذاتی طور پر جتنا ہو سکا پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا میرے نیکسٹ فیو یور سی پاکستان پروسپر انشاءاللہ کریں اللہ کرے کہ اگلے کچھ سال پاکستان بہتر ہو جائے پاکستان زندہ باد بھئی پھر جانگی ترین صاحب ایسے نہیں اب آپ چلے گئے ہیں تو سب چیزیں بتا کر جائیں کہ کس نے کیا کیا اور کیا کیا ہوتا رہا اور اب ان کی سیاست کے ساتھ کاروبار بھی چکے دفن ہو رہا تھا سب تباہ ہو رہا تھا اور گھر میں بھی مخالفت کا سامنا تھا بیٹا بھی سمجھا رہا تھا کہ با جی کہانی کچھ نہیں بچی اور پھر یہ علی ترین ایک وقت میں عمران خان صاحب کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے تو اب جناب یہ اس وقت صورتحال ہے اور جنہوں نے بٹیں گرانی تھی عمران خان کی کہ جی وہ آگیا جی وصیب قادر آگیا فلان آگیا فلان آگیا ان کی تو اپنی ساری ہی رکٹ گئی ہے ان کے سارے پلئئرز ہی بھاگ گئے جو مین پلئئر تھا جس کے اوپر سارا انوٹ کڑا کرنا تھا وہ گئے تو یہ ہوتا نا کہ ایک پسندیدہ جو کہیں آپ کھلاری کہلیں کہ جس پر سارا بننا تھا میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے وہ تو اب بھی وزیراعظم کے نہیں ہے یا زرداری صاحب نہیں تھے یہ تو سب چوڑ ڈاکو کہلاتے تھے نا کرپٹ تھے اور سارا معاملہ اس طرح سے تھا ان کو تھوڑی اقدار دینا تھا وہ تو عمران خان آ گیا تو سارا معاملہ بنا تو اصل میں تو آئی پی پی کا کرنا تھا اور خیال یہ تھا کہ یہ آزاد امیدوار یہ جو عمران خان سب کے یہ سو جیت گئے ہیں جی ان کو آئی پی میں میں شامل کروانا ہے اور ابھی بھی خبریں آ رہی تھی جنوبی جو پنجاب سے جیتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے یا تو آئی پی پی جاؤ نہیں تو تمہارے الیکشن جو ہے نا جیتے ہوئے بھی ہروا دیں گے جو تمہیں نوٹفیکیشن آ چکا ہے وہ بھی واپس لے لیں گے اور پھر تمہارے لیے بڑے مسائل ہوں گے نہیں جناب ساری کہانی الٹی ہو گئی ہے اتنی الٹی پڑی ہے اتنی الٹی پڑی ہے کہ آپ دیکھئے شیر وزر مروت نے کہا ہے کہ اب آئی جی سمیت آر پی او ڈی پی اوز میں خود ان کے خیراب مقدمات کروں گا ایف آئی ارد رچ کریں گے یہ جیل میں ہوں گے انہوں نے بقاعدہ پریس کانفرنس میں اس چیز کا اعلان کر دیا ہے تو یہ ہو رہا جی یہ پیپلز پاور ہے نا لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا فیصلہ بھی سنایا اور اب وہ اس پر دکھی اور غصے میں بھی ہیں کہ ہمارے بورٹ پر کس طرح سے آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے یہ ہم پرداشت نہیں کر سکتے تو یہ صرف جنگیر ترین نہیں گئے یہ پاکستان کے طاقتور ترین آلہ ترین اور امیر ترین ٹھیک ہے جی اور چلاک ترین لوگوں کی ایار ترین لوگوں کی ان سب کی یہ ہار ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اور جنگیر ترین صاحب نے بڑا سوچ سمجھ گئی ظاہر ہے انہوں نے ایسی فیصلہ نہیں لیا مشاورت کی ہوگی چیزیں دیکھی ہوگی سیاست میں کافی عرصے سے تھے امران خان صاحب کے ساتھ بہت تھے انہوں نے امران خان صاحب کا سارا کرزما بھی دیکھا ہوا ہے سب کچھ دیکھا ہوا ہے ان کو جو اشورنسز تھیں جو یقین دیانیاں تھی جہاں جہاں سے تھی وہ بھی ان کو پتا ہے اور اس کا کیا حصر وہ بھی پتا ہے تو ان کو نظر آ گیا کہ اب مزید یہ دیوار سے ٹکر مارنے والی بات ہے کہ جتنا آگے جائیں گے اتنا گہرہ گہرہ ہوتا چلا جائے گا اور یہی ہو رہا ہے میں آپ سرز کر رہا ہوں آپ میری بات نوٹ کر لیجئے نون لیگ پیپلز پارٹی ملانا فضل الرحمن ایم کیو ایم ان کی سیاست بھی جس طرح جانگی ترین سب کرانا کشی اختیار کر گئے ہیں ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو رہی ہے جتنا ہی آگے پڑھ رہے ہیں یہ آپ دیکھئے گا آگے کے کیا ہونے والا ہے اللہ حافظ